محزیز دوستو اسلام علیکم محزیز دوستو ارتقل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع باعث ہے پچھلے پانچ سالوں سے ترکی پاکستان بارت عرب مالک یورپین مالک اور امریکہ میں ارتقل غازی کے کردار پر بیس ہو رہی ہے کہ یہ ہے کیا کون تھا ارتقل غازی ارتقل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارتقل غازی ہے تیرمی صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا موسمی بباہ اور پہاڑوں کی تھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کی علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا جہاں سلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بلاہر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں سلیبیوں کے خوفیہ قلعے کو مسمار کر دیا حلب کی شاہی محل کو سلیبی ساجشوں اور غداروں سے نجات دلائی اس قبیلے کا سردار شاہ سلمان تھا جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریاں میں ڈوبنے سے موت ہو گئی سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نصر یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منصوب ہے عثمان غازی کے والد کا نام ارتغل غازی تھا اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے ہانہ بدوش تھے جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں ہمیں گارڈ کا ڈیرہ ڈال لیا ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا شاہ سلمان اس قبیلے کا سردار تھا یہ نہایت جنگ جو قبیلہ تھا سلمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے سلجوکی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تداد کو بڑھایا جائے اس قبیلے کا سردار بنا ارتغل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہے آپ کی پداش گیانہ سو اکانوے اسوی میں ہوئی اور وفات بارہ سو اسی اسوی میں ہوئی کچھ کتابیں بارہ سو اکیاسی اسوی بھی بتاتے ہیں آپ ہی کے تین بیٹھتے کندوز ساچئی اور اسمان اس کے بعد اس سلطنت نے بارہ سو اکانوے اسوی سے لے کر انیس سو چوبیس تک چھین سو سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع گیا اس کے ساتھ مسجد نوی غمد حضرہ اور مسجد حرام کی جدید تعمی سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تاکہ عظیم شان نہر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سسا پلائی دیوار مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامہ سر انجام دی ارتغل غازی بہادر نانڈر جنگ جو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا لیکن وہ وقت آ گیا جب منگول ہر طرف تبائی پھلا رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا چنگیز ہاں کی فوجہ نے حوارزن شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر باغ رہے تھے اس صورتحال میں ارتغل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوکی سلطنت کی طرف رواں ہوا اس کے ساتھ تقریباً چار سو کے لگ بگ ہاندان تھے رستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپائیوں کے ساتھ محالف فوج پر آچانک اور بہت تیز حملہ کروایا وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوکی سلطان علاہ الدین کی فوج تھی محالف فوج کے بارے میں اطلافات پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھی برحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارتقل کے قبیلے کو اپنے سلطنت میں انازول کے قریب سکاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحاد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتینی عیسائی سلطنت کے بلکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتقل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بادری کا سکہ بٹھا دیا ان فتوحات کا انتدہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتقل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا ارتقل سلطان علاو دین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا ارتقل نے بازنتینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شخص دی مد تو اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے بارہ سو اکیاسی میں نوے برس کی عمر میں ارتقل کا انتقال ہو گیا اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا عثمان غازی اپنے والد کی طرح پکا مسلمان بہادر اور حوصلہ مند تھا اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ادھر سلطان علاو دین سلجوکی ایک جنگ میں شہید ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا غیاس الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا بارہ سو ندیر میں میں سلجوک سلطنت بلکل ہتم ہو گئی عثمان غازی نے اپنے تمام فتوحات علاقوں میں اپنی خود محتاری حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے علیدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی سلجوکیوں کے لئے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی لیکن وہ اندرونی جگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلوں کو فتح کیا اور یعنی شہر جو کس برسہ کا ایک ظلہ تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا سلطان عثمان نے مال ہاتھوں سے شادی کی سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے برسہ کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور بارہ سو تئیس کو وفات پائی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور ہان کو ایک طویل نصیت کی اور ہان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رکبہ سولہ ہزار مربع کلو میٹر تھا ڈیر سو سال کی اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود آباسی حلافت کے حتم ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی نامی حلافت کا اعلان کر دیا یوں حلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حلیفہ بنے یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں حتم ہوئی سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا گیا کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنے زبان میں عثمان امپائر بھی کہتے رہے اور ایستہ ایستہ اسے اوتھ مین امپائر کے نام سے جانا جانا لگا تو محسوس دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹنگ ادبالیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں